شہید حارون بلور کا آخری پیغام جو انہوں نے دھماکے سے ایک گھنٹہ پہلے دیا تھا اس ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا تھا آئیہ آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے شہر میں میں آوامنشل پارٹی کی تنظیم کا اپنے متخب ساتھیوں کا پارٹی کے تمام بھائیوں کا ورکرز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بڑے دل و جان کے ساتھ کمپین چلا رہے ہیں پاکستان آرمی افواج پاکستان ہماری آرکھ پولیس اور لا انفورسنگ انجنسیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت ایک ایک ایکسٹینسیب آپریشن کیا جس سے ہمارے صوبے اور شہر میں امن ہے پیشلے الیکشن میں ہمیں وہ لیول فیڈ نہیں ملا جس میں ہم اپنی کمپین چلا سکتے مجھ پہ خود دو خود کشمتے ہوئے میرے ساتھ چلی زیادہ ساتھی شہید ہو گئے اب اللہ کی مربانی سے کمپین ہم کر سک رہے ہیں ہمیں کوئی اس طرح کے مشکلات نہیں ہیں ورکرز ہمارے جس میں ہی ساتھی بہت پیار محبت سے کمپین کر رہے ہیں تو اللہ سیمید انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ہمارے صوبے اور پشاور میں ایک بھاری اقصیص سے کامیاب ہو گئی پشاور کے بڑے مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے پھر صفائی کا ہے پھر ٹریفک کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی کمنٹ نے کسی قسم کی عمران خان صاحب نے ایک کروڑ نوکریوں دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن پانچ سالہ میں ہمارے شہر میں ہمارے صوبے میں کوئی نوکری لوگوں کو نہیں دی تو انشاءاللہ اگر لوگوں کا ساتھ رہا اللہ کو منظور ہوا کامیابی نصیب ہوئی تو تیس سے چالیس انشاءاللہ ساتھی ہر یونین کانسل میں ہم سرکاری بھرتی کریں گے پارٹی کے منیفیسٹوں میں بھی ہے اگر ہم کسی کو نوکری نہ دی سکے تو اس کو انشاءاللہ ہم سوفٹ بداؤڈ انی انٹریسٹ جو ہے فینینس کریں گے ایک ملین سے ٹو ملین تک اپنا کاروبار شروع کر سکے صفائی کی بڑی ابردنات حالت ہے ہمارے پشاور کی جو موجودہ ویسس پی کے چیئرمن پیسٹ ایم پی ٹی آئی سے ہمیں نیک کے کینی ڈیٹ ہیں وہ صفائی سٹریٹ لائٹ اور لوگوں کو پانی مجھا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری امت آئی گی انشاءاللہ پہلے ٹرائفیک صفائی اور پیروزگار یہ تین بڑے مسئلے پیشار کے جس کو ہم کابو پانی کی کوشش کریں